حادثہ اتنا خطرناک ہوا بالے سر کا جنت علماء کی طرف سے ہم لوگ علماء یہاں آ کر پہنچے ہوئے ہیں ساکہ ان مجبور غمزدہ لوگوں جو مریضوں کے ساتھ تکلیف میں ہیں پریشانیوں میں ہیں ان کی مدد کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور مریضوں کو شفا عطا فرمائے اس وقت سارے انسانوں کو ایک انسانی ہمدردی لے کر کے جائے واردات پر پہنچنا چاہیے اور ان لوگوں کی مدد کرنے چاہیے کہ اس وقت پریشان حال ہیں اتنا بڑا حادثہ ہماری اوڑیسیٰ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ رنما ہوا ہے اللہ رحم فرما دے آج کی ویڈیو میں میں کوئی ہندو مسلم نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں کرتا ہوں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ کچھ سالوں سے جس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کی غلطیا چاہے چھوٹی ہو چاہے غلطیا نہ بھی ہو اس کو اتنا بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے جیسے دوسری قومیں یا دوسرے لوگ کبھی غلطی کرتے ہی نہیں سب فرشتے ہیں دودھ کے دھلے ہیں ان میں کوئی برائی نہیں ہے جو کچھ بھی برائی ہے یا برائے وہ اسلام میں ہیں اور مسلمانوں میں ہیں اس وقت مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ میں پتھر ہوں میرے سر پہ یہ الزام آتا ہے آئینہ کہیں بھی ٹوٹے میرا ہی نام آتا ہے میں کیوں ایسی باتیں کر رہا ہوں آپ تو جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن بالا سور میں تین ٹرین کا بھیانک حادثہ ہوا ایکسیڈن ہوا جس میں سیکڑوں جانے چلی گئی ہزاروں زندگی موت اور زندگی کے بیچ میں آج بھی جھونج رہے ہیں اب تک ایسا ہوتا تھا ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب بھی ایسا کوئی بھیانک حادثہ ہوتا ہے ایسی ٹریجڈی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے مینجمنٹ کی ہوتی ہے ریل مینجمنٹ کی ہوتی ہے یا پھر ریل منتری کی یہ ریسپانسبلیٹی ہوتی ہے اب تک ایسا ہوتا تھا کہ سرکار گردن جھکا کر وہ ذمہ داری قبول کرتی تھی عوام سے معافی مانتی تھی اور منتری اخلاقی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنا استفعہ سونپ دیتے تھے اور یہ ہونا بھی چاہیے ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے لیکن اب لگتا ہے کہ ٹرین بدل گیا ہے رواج بدل گیا ہے اب جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی ایکسیڈن ہوتا ہے یا کوئی انسیڈن ہوتا ہے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری اور اس کی ریسپانسبلیٹی کس کے سر پر تھوپی جائے کس کو موردِ الزام ٹھیرایا جائے اور مسلمانوں سے زیادہ نرم چارہ آج کل تو کوئی ہے ہی نہیں سوفٹ تارگٹ وہی ہے کیونکہ وہ ریاکٹ نہیں کرتے میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ فرقہ پرست لوگ اس حادثے کو بھی اس بھیانک حادثے کو بھی فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں یہ حادثہ ہوا آپ فوٹوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اشارہ کر کے ایرو بنا کر ایک مسجد جیسا کچھ لوگوں کو نظر آیا ان فرقہ پرستوں کو نظر آیا تو اس طرف اشارہ کر کے ٹوئٹ پہ ٹوئٹ کر رہے ہیں بلکہ تانہ دے رہے ہیں ایک یوزر لکھتا ہے اس طرف اشارہ کر کے وہ مسجد جیسا کچھ نظر آ رہا ہے نا اس طرف اشارہ کر کے کہ جس سینگ یعنی میں صرف کہہ رہا ہوں کہ کل جمعہ تھا سوچیں اور ایک اور یوزر لکھتا ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اچھے سے جاچ ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی سازش تو نہیں دیکھئے سوچ ایک اور یوزر لکھتا ہے کہ کل جمعہ بھی تو تھا اور گھٹنا اس طل کے بغل میں مسجد بھی دکھ رہی ہے یہ سیوگ ہے یا پریوگ ایک اور یوزر لکھتا ہے کہ شکروار کا دن ہے اور پڑوس میں مسجدیں ہیں جہاد کرنے کو ہی ہائیوے اور ریلوے ٹریک سے لگتے ہوئے مسلم کولونی اور مسجدیں اگائی جا رہی ہیں کیسی بیمار مان سکتا کہ یہ لوگ ہیں اور یہ فرقہ پرستوں کا ناپاک ٹولا اسی بات کو ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا بلکہ دھکیلنے میں لگا ہوا تھا کہ یہ کام مسلمانوں کا ہے ایک یوزر دیکھو کیا لکھتا ہے کہ دیش کے غداروں کے اڈے کے سامنے یہ حادثہ ہوا یعنی اڈہ ہی نہیں مسجد کے سامنے یہ حادثہ ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ کتنا جھوٹ کتنا پروپیگنڈا چلاتے ہیں وہ بھی بیسلس بیسلس کوئی بنیاد نہیں کتنی نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سچ کبھی مرتا نہیں اور جھوٹ کی زندگی زیادہ دیر نہیں رہتی فرقہ پرستوں کا یہ جھوٹ فوراً حرام موت مر گیا اور سارے فرقہ پرست آوندھے مو گر گئے جب پتا چلا کہ جس کو وہ مسجد سمجھ رہے تھے اور یہ پروپیگنڈا چلا رہے تھے وہ مسجد نہیں بلکہ ایک مندر تھا آپ یہ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں بس جیسے ہی پتا چلا کہ وہ مسجد نہیں مندر ہے تو یہ نفرتی گینگ میں سنناٹا چھا گیا ہر کوئی مو چھپانے لگا اور پھر ریپورٹ بھی آ گئی کہ یہ حادثہ سگنلوں کی غلطی کی وجہ سے ہو گیا ہاں ایک بات میں سلام کرتا ہوں ان امن پسند شانتی پریے اور سچائی پسند ہمارے ہندو بھائیوں اور بہنوں کو یہ جو دو روپے پر ٹوئیٹ پر کام کرنے والے یہ بے روزگار اور نلے لوگ جب یہ نفرت پھیلانے والے ٹوئیٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہندو بھائی بہنی ان کو ایسا قرارہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تو جب وہ جواب سنتے ہوں گے تو اپنا مو پر وہ نہیں تھپڑ مارتے ہوں گے اپنا مو زمین میں دسا لیتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ ارے ہمارا جواب تو کوئی مسلمان دینا چاہیے تو ہمارے ہی لوگ دے رہے ہیں کیوں؟ کیوں دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سچائی پسند ہیں اور آج بھی اکثریت ایسے امن پسند اور سچائی پسند لوگوں کے ہمارے دیش میں ہیں اور جب تک یہ لوگ زندہ ہے پوزیٹیو لوگ زندہ ہے جب تک ہمارے دیش کو کوئی کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور یہ دنگا پھیلانے کی اور نفرت پھیلانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے کیا جواب دیتے ہیں اب میں یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا ورنہ میں ان ہندو بھائیوں بہنوں کا بھی آپ کو ریپلائے بتا سکتا تھا آپ خود جا کے ٹیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ سب فالتو بے روزگار اور نلے لوگ ہیں دو روپے پر ٹوٹ یہ کام کرتے ہیں بہرحال میں یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات میں سب چھوڑ کر سب کو مدد کے لیے آگے آنا چاہیے مذہب اور دھرم کو اگر سچ میں اگر مانتے ہوں گے تو وہ مذہب اور دھرم یہی سکھاتا ہے کہ انسانیت بڑی چیز ہے مانوتہ بڑی چیز ہے ہیومنیٹی بڑی چیز ہے اور آج وہاں پر ان لوگوں کو انسانیت کی ضرورت ہے مدد کی ضرورت ہے سیاست کی ضرورت نہیں ان کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے کتنے لوگوں کے خاندان اجڑ گئے اور کتنے لوگ جو ہے اچانک تباہ و برباد ہو گئے جمعیت اور علماء ہند کی ایک ٹیم وہاں پر پہنچی اور کئی ٹیمیں پہنچی کئی مسلم تنظیمیں وہاں پر پہنچ گئی لوگوں کو مدد کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو کھانا کھلا رہے ہیں میں اس لیے ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ خبر یہ پوزیٹیو خبر ہے نا یہ کبھی میڈیا میں نہیں آئے گی اس لیے ہم لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ تو وہ لوگ تو صرف گودی میڈیا تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ہی ان کو پیسہ ملتا ہے لیکن سوشل میڈیا پر ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے لاکھ کوشش کر لیں لیکن یہاں جو ہمارے دیش میں ہندو مسلمان ایک تا ہے بھائی چارہ ہے اور جو مضبوط رشتہ جو صدیوں سے چلا رہا ہے وہ کبھی نہیں نہ ٹوٹا تھا نہ ٹوٹے گا کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اور ہم سب مل کر ہی اپنے دیش کو آگے بڑھائیں گے اور فرقہ پرستوں کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو مو توڑ جواب بھی دیا جائے گا